دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں یہاں پر آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیس دوستوں اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا دوستو چاہے آپ ویڈیو کے لاسٹ میں ویڈیو کو ڈسلائک کر کے چلے جائیے گا لیکن ایک بار پلیس اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا دوستو یہاں پر مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی ہلک کی ضرورت ہے تو یہاں پر پلیز اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا دوستو یہاں پر میں نے جو اپنا چینل ہے وہ کریئٹ کیا تھا دوہزار سترہ میں اور یہاں پر مجھے کچھ بھی یوٹیوب کے بارے میں نہیں پتا تھا میں نے بہت سارے یوٹیوبرز کی ویڈیو دیکھی تھی کہ بھئیہ یوٹیوب پر پیسے کمائے جاتے ہیں یوٹیوب پر ویڈیو ڈالی جاتی ہے تو میں نے ایک اپنے جو فون کی بیٹری ہے وہ آرڈر کی تھی تو میں نے اس کی ایسے ہی ویڈیو بنا لی تھی تو میں نے سوچا بھئیہ میں بھی ایک یوٹیوب چینل بنا کر دیکھتا ہوں میں نے مطلب مزاکی مزاک میں ایک یوٹیوب چینل بنا دیا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں نے اس پر اپلوڈ کر دی تھی ایسے ہی اپلوڈ کر دی تھی مجھے اس وقت کچھ بھی نہیں آتا تھا thumbnail تک لگانا نہیں آیا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں ایڈیٹنگ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل ایسی کے ایسی ویڈیو بنا ساؤنٹ میں نے اپلوڈ کر دی تھی اس کے بعد دوستو میں نے جب پہلی ویڈیو اپلوڈ کری تو مجھے لگنے لگا کہ مجھے تھوڑا بہت اور سکھنا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا بہت اور جاننا چاہیے یوٹیوب کے بارے میں تو میں نے اور ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا گرہ دوسروں کی ویڈیو میں دیکھتا تھا جو بھی بڑے یوٹیوبر بناتے تھے سیم ٹو سیم ان کا ٹاپک کاپی کر کے یہاں پر میں اپلوڈ کر دیا گرتا تھا اس کے بعد دوستو میں نے یہاں پر کالر مائک کھریدا ٹریپوت کھریدا اپنے پیسوں سے میں نے سوچا کہ یہ یوٹیوب چینل بناوں گا میرا بھی شاید یوٹیوب چینل چلے گا گرو ہو جائے گا اس کے بعد دوستو یہاں پر میری یوٹیوب چینل پر بلکل بھی ویوز نہیں آتے تھے دس بیس یا پچاس صرف اتنی ویوز آتے تھے ایک یا دو مہینے تک اس کے بعد دوستو یوٹیوب نے میری مدد کری ایک طرح سے یعنی کہ مونیٹائزیشن کی جو پروبلم تھی وہ یوٹیوب پر آگئی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی ویڈیو میں نے یوٹیوب پر مونیٹائزیشن کے اوپر ڈالی تھی یہ ہے میری وہ ویڈیو جس سے میرا یوٹیوب کا کریئر سٹارٹ ہوا تھا دوستو یہ ویڈیو میں نے مونیٹائزیشن کے اوپر ڈالی تھی اور اس ویڈیو سے مجھے قریب 500 سبسکرائبر ملے تھے جو کی ایکٹیو سبسکرائبر تھے اس کے بعد دوستو یوٹیوب کا سفر میرا سٹارٹ ہو گیا اور میں نے یوٹیوب مونیٹائزیشن پر ویڈیو بنانا شروع کر دیا تو ویڈیو پر اچھے گا سے ویوز آنے لگے میری ویڈیو چلے لگیں یہاں پر تھوڑی بہت ویڈیو وائرل ہونے لگیں تو میں کافی زیادہ خوشتا دوستو اور ایک دم سے ایسا لگا کہ مطلب میں ایک یوٹیوبر بن چکا ہوں اس کے بعد دوستو میں نے جو مونیٹائیشن کے جو رول تھے یعنی کہ کریٹیریہ تھا اس کا چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سبسکیابر کا وہ بھی پورا کر لیا اس کے بعد دوستو میرا مونیٹائیشن بھی انیبل نہیں ہو رہا تھا تو محنت کرتا گیا میں لگ بگ میں نے دیر سال تک یوٹیوب پر بینہ پیسے کے ویڈیو ڈالی اس وقت دوستو کیا تھا جب پیسہ نہیں آ رہا تھا یوٹیوب سے تو دل کافی ساپ تھا اور کافی اچھا لگتا تھا آپ لوگوں کا سپورٹ دیکھے آپ سے بات کر کے اس ٹرم جو بلکل بھی لالش نہیں تھا تو اس لیے ویڈیوز میں کافی اچھی ڈالتا تھا اور کافی زیادہ آپ کا سپورٹ ملتا تھا اس کے بعد دوستو مونیٹائیشن انیبل ہوا میرا 21 جون 2018 یعنی کہ آج سے ایک سال پہلے اس کے بعد دوستو کیا ہوگا میرا نیا نیا چینل تسلیم میرے چینل پر کم ایڈز آ رہے تھے میں یہ بات اس وقت سمجھ نہیں پایا مجھے دوستو مونیٹائیشن انیبل ہوتے ہی پیسے کی لگی تھی کہ بس مجھے پیسہ چاہیے کیسے بھی میرے ویڈیوز سے کوئی مدلب نہیں ہے بس مجھے اپنی ویڈیوز وائرل کرنی ہے اور مجھے پیسہ کمانا ہے دوستو یہاں پر میں آپ سے بلکل سچ کہوں گا بلکل سچ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی بات میں آپ پر جھوٹی نہیں کہہ رہا ہوں اس کے چکر میں دوستو پیسے کے چکر میں کیا ہوا مجھے لگنے لگا کہ میرے ویڈیوز کم آ رہے ہیں دوستو ویڈیوز کم نہیں آ رہے تھے ویڈیوز تو اتنے ہی آ رہے تھے پیسے کم مل لے تھے کیونکہ نیا چینل تھا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ بھئی میرے ویڈیوز کم آ رہے ہیں اور آج کی حالت دیکھیں آپ آج پانچ سو ویڈیوز لانا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے اس وقت میرے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار تک ویڈیوز پر ویڈیوز آ جاتے تھے اور وہ ویڈیوز مجھے کم لگ رہے تھے تو میں نے یہاں پر کیا کر رہا پہلی گلتی سب سے بڑی گلتی دوستو میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام چینج کر دیا جس سے کہ میرا یوٹیوب چینل وہی رک گیا سیزیشن میں جانا جوہے کم ہو گیا ویڈیوز کا براو سویچر کم ہو گیا اور جو میرے سبسکرائبر تھے بس وہی میرے ساتھ بنے رہے ہیں اور دوستو یقین مانئے میرے سبسکرائبر نے مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کر آئے شاید ہی دوستو کسی اور کے یوٹیوبر کے سبسکرائبر سے اسے اتنا سپورٹ کر آئے گا دوستو اس کے بعد بھی میرے سبسکرائبر میرے ساتھ بنے رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے سب سے بڑی گلتی کر دی دوستو یہاں پر ٹاکنگ ٹوم کی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دیا اپنے یوٹیوب چینل پر اس کے بعد دوستو ہوا گیا ایک دم سے میں نے جوہے بلکل کیڈگری چینج کر دی بلکل ہی ٹیک کی ویڈیوز ختم کر دی کیونکہ مجھے لگ رہا کہ بھئیا مجھے بس پیسہ کھمانا ہے یوٹیوب سے مجھے ویوز سے مطلب نہیں ہے تو یہاں پر میں نے ٹاکنگ ٹوم کی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دیا اور سب سے بڑی دوستو یہ میری گلتی تھی اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ویڈیوز ہیں جو میں نے ڈالی تھی ٹاکنگ ٹوم کے بارے میں اس کے بعد دوستو میں نے کیا کر آئے میں نے ٹاکنگ ٹوم کی ویڈیوز بنانے شروع کر دیا بناتے جا رہا تھا ہمیں لیکن یوٹیوب نے کہہ دیا کہ بھئیا ان پر مونیٹائیشن انیبل نہیں ہوگا تو پھر میں نے دوبارہ ٹیکنیکل چینل کر لیا اپنا اس کے بعد دوستو ویوز بہت سارے کم ہو گئے تھے بہت سارے سبسکرائبر جا چکے تھے ناراض ہو گئے تھے اور دوستو یہ بلکل صحیح ہے آپ کا ناراض ہونے یہاں پر بلکل صحیح تھا بلکل بھی کلت اس میں نہیں تھا اس کے بعد میں ٹیک ویڈیوز دانے لگا اور ویوز کم ہوتے گئے دوستو تو مجھے لگا کہ بھئیا اب پہلے سے بھی زیادہ ویوز کم ہو گئے ہیں اور اب تو بلکل بھی ڈولر نہیں بننا ہے تو میں نے دوبارہ سے دوستو کیڈگری چینج کر دی میوزیکلی کی ویڈیو ڈالنا شروع کر دیا اولو ٹی سی بھی ویڈیوز ڈالتا تھا اپنے ٹیک چینل پر میوزیکلی کی تو یہاں پر سبسکرابر کو لگنے لگا کہ بھئیا یہ کیناٹا کے پہلے کبھی ٹیک ڈال لائے کبھی موزیکلی کبھی فنی ویڈیوز تو یہاں پر جتنے بھی جو سبسکرابر تھے مجھ پر بھروسہ کرتے تھے وہ سارے سبسکرابر ناراض ہوئے دوستو ایک ان مانئے یہاں پر گلتی صرف میری تھی ان کی کوئی گلتی نہیں تھی یہاں پر ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو بلکل یہی کرتا اس کے بعد دوستو یہاں پر مجھے اس میں مزہ نہیں آیا پھر میں نے دوبارہ ٹیک ڈالنے لگا اور ٹیک کے بعد دوستوں میں دوبارہ سے میں نے کیا کرا ایکسپیرمنٹ کی ویڈیو ڈالنا شروع کر دیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان پر بھی جو ہے سو ویوز پچاس ویوز اس سے زیادہ نہیں آئے رہے تھے کیونکہ بھئیا یہاں پر سبسکرابر بہت زیادہ ناراض ہو چکے تھے آدھے سبسکرابر جا چکے تھے براوس فیچر کم ہو چکا تھا اور وہ اس لیے بھی ہوا تھا کیونکہ میں نے دو مہینے تھا یا تین مہینے تھا کوئی بھی ویڈیو نہیں ڈالی تھی مہینے میں ایک دو ویڈیو میں ڈال رہا تھا اور یہ سب دوستو پیسے کے لالچ کی وجہ سے ہوا تھا اس کے بعد ان پر بھی ویوز نہیں آئے تو دوبارہ ٹیک ڈالنا شروع کر دیا اس کے بعد ٹیک پر ویوز نہیں آئے پھر میں نے پبجی ڈالا اور اس کے بعد دوستو یہاں پر مجھے کافی برا لگنے لگا کیونکہ پبجی پر بھی ویوز نہیں آ رہے تھے تو یہاں پر میں نے دوبارہ ٹیک ڈالنا شروع کر دیا دوستو بات یہاں پر یہ ہے کہ مان لیچ آپ کا ٹیک کا چینل ہے اور آپ کے سبسکرابر ٹیک سے ریلیٹڈ ہیں سائر تو وہ ہی دیکھیں گے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چلے گی اس چینل پر تو میں یہ گلتی کرتا گیا دوستو کٹیگری بار بار چینج کرتا گیا سپورٹ کرائے کچھ بندے ایسے ہیں جو ابھی تک میرے چینل پر بنے ہوئے ہیں اسی ساری گلتیاں کرنے کے بعد تو بس دوستو یہاں پر میں آپ سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں دل سے بہت زیادہ شرمن داؤں دوستو کیونکہ بہت زیادہ گلتیاں کر دی میں نے یوٹیوب چینل پر تو بس آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں دوستو لائیو ایکزامپل آپ کے سامنے ہے میرے چینل کا تو کبھی بھی اگر آپ جو ہی یوٹیوب پر آتے ہیں تو پیسے کے پیچھے اپنا چینل برباد مت کریے گا جو بھی کٹیگری ڈالتے ہیں وہی ڈالیے گا میں نے یہاں پر گلتی کر دی آپ یہ گلتی کبھی مت کریے گا اور دوستو پیسے کے پیچھے مت بھاگئے گا پیسہ ضرور آتا ہے اور سٹارڈنگ میں بس آپ کو بیوز لانے ہیں تو دوستو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھئی کاش میں اس ٹائم پر چلے جاؤں جب میرا مونٹائزیشن انیبل ہوا تھا اور کوئی بھی یہ گلتی نہ کروں لیکن دوستو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ سمیں لوڈ کر کبھی بھی نہیں آتا ہے اور مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جب میرے سو پچاس ویوز سے زیادہ ویوز نہیں آ رہے تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کتنے زیادہ ویوز آتے تھے اس ٹائم پر اور سچ بتاؤں دوستو تو بس مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ میرے یوٹیوب چینل پر سے چاہے مونٹائزیشن ڈیسیبل ہو جائے لیکن بس مجھے پہلے کی طرح جیسا سپورٹ ملتا تھا بیسا سپورٹ لوگوں سے ملنے لگے میرے ویڈیو پر ہر ویڈیو پر تین ہزار پانچ ہزار چھ ہزار بیوز آتے تھے بس اس طرح بیوز آنے لگیں چاہے مونٹائزیشن رہے یا نہ رہے اب مجھے پیسے کی پرواہ نہیں ہے دوستو بس مجھے یہاں پر آپ کا سپورٹ چاہیے تو ویڈیو کو ختم کرتا ہوں دوستو بس یہاں پر یہی بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ مہنے گلتیاں بہت کری ہیں اور آپ نے بہت سپورٹ کیا ہے تو بس یہاں پر آپ سے جو ہے سب ہی گلتیوں کے لئے معافی مانگنا چاہتا ہوں دوستو آگے سے کبھی ایسا نہیں ہوگا میں وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی کٹیگری چینج نہیں کروں گا چاہے مجھے اپنا چینل بند کرنا پڑے اگر ویوز نہیں آئیں گے چھ مہنے تک محنت کروں گا چینل پر ویوز نہیں آئیں گے تو اس کے پاس چینل بن کر دوں گا لیکن کٹیگری چینج نہیں کروں گا تو دوستو بس یہاں پر آپ سے جو ہے ہاتھ جوڑ کر رکیس کرتا ہوں کہ چینل کو سپورٹ کریے اس وقت مجھے آپ کی ضرورت ہے ویڈیوز کو دیکھئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آرہی ہیں تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ویڈیو کو بتائیے ڈسلائک کریے ویڈیو کو لیکن ساتھ میں کمنٹ بھی کریے کہ آپ نے ڈسلائک کیوں کر آپ کو کس طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہے یہ بتائیے مجھے میں اس طرح کی ویڈیوز رہا لوں گا اپنی کیٹیگری جو ہے صدارنے کی کوشش کروں گا قوالیٹی صدارنے کی کوشش کروں گا اور دوستو بس یہاں پر آپ سے سپورٹ مانگ رہا ہوں آپ تھوڑا سا سپورٹ کریے چینل کو تو دوستو بس آج کی ویڈیو میں مجھے یہی کہنا تھا تو پھر میں لیں گے ایک نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے بھائے بھائے